مرزا غلامت قادیانی صاحب میں صفحہ نمبر انیس ہے میرے سامنے اور یہاں ایک لمبی نظم ہے مرزا صاحب نے شروع کی ہے صفحہ نمبر اٹھارہ سے شروع ہوتی ہے اور یہ صفحہ نمبر تئیس تک جا کر یہ ختم ہوتی ہے یہ ان کا فارسی کلام ہے وہ کہتے ہیں کہ ختم شد بر نفس پاکش ہر کمال لا لا جرم شد ختم ہر پیغمبر ختم شد بر نفس پاکش ہر کمال کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس پاک پر ہر کمال ختم ہو گیا ہر کمال کی انتہا ہو گئی ہر کمال اپنے عروج پہ چلا گیا کوئی بھی اچھائی ہے کوئی بھی انسانی خلق ہے وہ اپنے نکتہ کمال پہ چلا گیا ختم شد بر نفس پاکش ہر کمال لا جرم شد ختم ہر پیغمبر لہٰذا مان نہ پڑے گا سرکار کی ذات پہ ہر پیغمبر کا سلسلہ ختم ہو گیا اللہ جرم خود شد ختم ہر پیغمبر اور بلکہ یہ بھی کہہ کیا کہہ رہے ہیں آفتہ بے ہر زمین و ہر زمان کیا کہہ رہے ہیں آفتہ بے ہر زمین و ہر زمان تو کہہ رہے ہیں کہ حضور ہر زمین و ہر زمان کے آفتاب ہیں اور ہر سیاہ اور ہر سرخ کے لیے رہبر بن کریں تشریف لائے ہیں اور آپ کی تعلیم کیسی تعلیم ہے کہتے ہیں کہ آن شراب معرفت دادش خدا قضش و عاش خیرہ شد ہر اخترے اور ایک بڑا اور نوٹیبل شعر ہے صفحہ نمبر اٹھارہ پر اس سے پہلے صفحے پر میں بالکل میں دیکھ کر کہہ رہے ہیں ایک لفظ بھی میں اپنی طرف سے ملاؤں تو جو چور کی صدا ہے وہ میری صدا ہے یہ مرزا غلان قادیانی سے صاحب کے اپنے خیالات ہیں یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں ان کی یہ اپنی تحریر ہے کیا کہتے ہیں احمد آخر زمان قض نور او شد دل مردم ز خر تابا ترے احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمان ہے آخر زمان یعنی آپ آخری نبی ہیں صرف صفحات کے لحاظ سے نہیں زمانے کے لحاظ سے کہتے ہیں آہ احمد آخر زمان قض نور او آپ کا وہ نور ہے یعنی آپ کی وہ تعلیم ہے آپ کا نور یعنی جو آپ نے پھیلایا لوگوں میں اپنی جو تعلیم پھیلائی آپ نے وہ کتنی زبردست تھی شد دل مردم ز خر تابا ترے جس کے نور سے جس کی روشنی سے انسانوں کے دل سورج سے زیادہ روشن اور چمکدار بن گئے جس کی کرنے پڑی تو کوئی صدیق اکبر بن گیا جس کی ایک کرن پڑی تو ابن خطاب سے عمر فاروق آزم بن گیا جس کی ایک چمک پڑی تو عثمان ابن افان تھا اور وہ زنورین بن گیا جس کی ایک چمک پڑی تو علی ابن ابی طالب سے حیدر کرار بن گیا اور کوئی شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ شان جو مرزا قادیانی کے اپنے ان شیروں سے ظاہر ہو رہی ہے میں کہتا ہوں اگر مرزا قادیانی بعد میں پلٹا نہ کھاتا تو ان شیروں میں جو کچھ بیان کر دیا گیا ہے اس سے زیادہ تو کوئی بیان کیا ہی نہیں جا سکتا مرزا قادیانی پاک صلی اللہ علیہ وسلم